اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج ہم چیپٹر ون کے نمیریکل کریں گے ٹینتھ کلاس جو چیپٹر تھا ہمارا سمپل آرمونک اس کی تھیوری کو ہم نے سارا ڈسکس کر لی ہے آج ہم اس کے نمیریکل سٹارٹ کر رہے ہیں پہلا اس کا نمیریکل ہے ٹینتھ پوائنٹ ون اس کو ہم دیکھتے ہیں سٹیٹ پوائنٹ ہے اس کی تک ٹائم پیریڈ افر سمپل پینڈولم اس ٹو سیکنڈ ٹائم پیریڈ جو ہے ہم کیپٹر ٹ سے ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ ہے ٹو سیکنڈ وٹ ویل بی اس لینٹھ آن آرہ لینٹھ آن آرہ آن آرہ لینٹھ یہ لکھ لیں آسے اس کی زمین پر لینٹھ کیا ہوگی اس پینڈولم کی جو ہے لینٹھ وٹ ویل بی دہ لینٹھ آن مون جبکہ لینٹھ آن مون چاند میں جو لینٹھ ہے وہ اس کی ہم نے وہ بھی فائنڈ آٹ کرنی ہے جبکہ چاند پر جو گریویٹی ہے گریویٹی آن مون وہ جی بائی سکس ہے جی بائی سکس یہ جی ای سم رات گریویٹی آف اردھ جی ایم سم رات گریویٹی آف مون چاند زمین سے سکس ٹائم لیس ہے اور جو گریویٹی آن اردھ ہے وہ ان کو پتہ ہے ٹین میٹر پر سیکنڈ سکیئر اچھ ہری اب ذرا اس کا ایک دفعہ پھر ڈیٹا ہم دیکھ لیں ٹائم پیریڈ ہے اس پینڈولم کا ٹو سیکنڈ جو اس کی لینٹھ ہے اس کے جو پینڈولم کی جو سٹرنگ کی جو لینٹھ ہے وہ کہتے ہیں زمین پر کتنی ہوگی اردھ پر کتنی ہے اور مون پر اس کی گریویٹی کتنی ہوگی چاند پر گریویٹی زمین سے سکس ٹائم لیس ہے جبکہ گریویٹی آن ارث وہ آپ کو پتا ہے ٹین میٹر پر سیکنڈ سکیئر ہے تو ٹائم پیریڈ ہم معلوم کر لیتے ہیں سب سے پہلے لینٹھ آن ارث لینٹھ آن ارث لینٹھ آن ارث ٹائم پیریڈ کا جو فارمولہ ہم نے پڑھا ہو ہے ٹی ایکوال ٹو پائی انڈر اوٹ ایل آور جی یہ گریویٹی آن ارث ہے لینٹھ آن ارث ہم معلوم کر رہے ہیں تو فزیکس کا ویسے اصول ہے کہ آپ نے جس سے فائنڈ آر کرنے فرض کر رہے ہیں ہم نے لینٹھ آن ارث معلوم کرنی ہے سمال ہی کہہ دیسے ایسے تو آپ پر اس سے سپریٹ کر لیں تو اس کے اوپر کیا ہے سکیئر روٹ تو ٹیکنگ سکیئر روٹ on both سائٹ تو اس کا جو سکیئر روڑ لیتے ہیں ٹیکنگ سکیئر روٹ sorry سکیئر on both سائٹ سکیئر روٹ نہیں کیونکہ سکیئر روٹ تو given سکیئر روٹ کو ہتم کرنا ہے ٹیکنگ سکیئر روٹ سکیئر روٹ ل ایور گراویٹ آرث یہ سکیئر ادھر لے لیا تو یہ آگے ٹی سکیئر ایکوال ٹو پائی کا سکیئر لیں گے فور سکیئر 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 روٹ سے کٹ کے ل ایور ج ای ہم نے ل ای لین ایور محلوم کرنا ہے تو فور پائی سکیئر ملٹیپلی ہو رہا ہے تو ادھر آکے کیا ہوگا دیوائیٹ اور گراویٹی اون ارث یہ دیوائیٹ ہو رہا تو ادھر آکے ملٹیپلی لیں لیندھ آکے جو ہم نے فائنڈ اوٹ کرنا تھا یہ الہدہ ہو گیا اب ہم ویلی سکیئر کرتے ہیں ٹائم پی ریٹ کا ٹائم جو گیون ہے وہ 2 سکیئر گراویٹی آرث 10 میں پائی کی ویلیو 3.14 ہے ل ای 2 کا سکیئر لیں گے تو کیا آجے 4 10 4 3.14 کا سکیئر 9.85 آجے گا یہ بھی چیک کر لیتے ہم 3.14 کا سکیئر ہے 9.85 یہ 4 4 سے کٹ گیا 10 9.85 equal l e تو اب ہم اس سے ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں 10 ڈیوائیڈ بائ 9.85 تو یہ آجے گا 1.015 تو ہی سے رونڈ آف کر لیں تو یہ 5 ہے تو رونڈ آف ہوگی یہ 2 میٹر یہ لیندھ ہے on ارث تو یہ ہم نے فائنڈ اور کر لی کہ اگر 2 ٹائم پیرے 2 سیکنڈ ہو تو اس پینڈولیو کی جو سٹرنگ کی لیندھ ہے وہ ارث کے اوپر کتنی ہوگی 1.02 2 میٹر یہ تو ہم نے معلوم کیا لیندھ ارث اب ہم فائنڈ اوٹ کرتے ہیں لیندھ اوٹ تو اس کے لیے ہم میں ایسی ریز کر رہتا ہوں ہم ہم معلوم کرتے ہیں لیندھ پون مو یعنی ل اوٹ تو یہ ہم نفائنڈ اوٹ کرنا ہے تو اس کے لیے فارملا وہ ہی ہے time period t equal to pi under root lm over gm تو ذرا اپرا آجاتے ہوں t equal to pi under root lm gravity on moon جو اس نے given دیا وہ g by 6 g e by 6 2 pi under root lm gravity on moon 10 divided by 6 lm over 0.6 آجائے گا تو 10 divided by 6 1.66 2 1.66 2 1.66 1.66 1.66 1.66 سکیر اور وہ سیٹ پوائنٹ سے بچے گبرا جاتے ہیں سکیر ہدھر بھی لے لیتے ہیں اور ہدھر بھی لے لیتے ہیں تو یہ آگے ٹائم کا سکیر 2 پائی کی ویلیو 4 پائی سکیر 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 اسے کٹ کے 6 L M اور 10 تو تی سکیر 6 4 24 پائی سکیر L M اور 10 ہم نے تو L M مانم کر دے یعنی لینٹھ اور مون تو 10 ادھر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو ادھر جا کے کیا ہوگا ملٹی پلین اور 24 پائی سکیر ملٹی پلین ہو رہا ہے تو ادھر آ کے کیا ہوگا ڈیوائیڈ لے لینٹھ اور مون ہم نے سپریٹ کر لیا اب ہم ویلی سکیر کرتے ہیں 10 ٹائم پیریڈ کا جو فارمولا وہ ہے 2 سکیر 24 پائی ویلیو 3.14 کار سکیر تو 10 انٹھو 4 اگر 24 انٹھو تو 3.14 کا ہم سکیر لیں گے تو آیا گا 9.85 ابھی ہم نے پیچھلے یہ اسی نمیریکل کیسے میں لیا تھا لینٹھو 10 کو 4 سے ملٹیپلائے کریں تو 40 آتا ہے اسی طرح 24 ملٹیپلائے 9.85 تو یہ ہمارے پاس آگیا 236.4 تو 40 دیوائیڈ بائی 236.4 یہ آگیا 0.169 میٹر اگر اسے ہم رونڈ اوف کریں تو 9 ہے تو رونڈ اوف ہوکے 6 کی جگہ کیا آگیا 7 میٹر یہ ہے لینٹھ اون مون 0.17 میٹر ہاں جی چاند پر جو ہم نے جو لینٹ ملوم کی ہے پینڈولم کی تو وہ ہے 0.17 میٹر جبکہ ہم نے جو ارث کے اوپر ملوم کی تھی غالبا اس کا انصر ہے 1.02 میٹر یہ تھا سٹوڈیٹ ہمارا 10.1 فرسٹ میریکل اب ہم ڈسکرس کرتے ہیں 10.2 10.2 اس نے اپینڈولم اف لینٹھ 0.99 میٹر لینٹھ of پینڈولم وہ ہے an پینڈولم پینڈولم of لینٹھ کو کتنی ہے 0.9 9 میٹر اس نے تکنی the moon by an astronaut the period of the pendulم time 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 period of pendulم capital T سے ہم time period کو represent کرتے ہیں time period of pendulم وہ ہے 4.9 second what is the value of g on surface of moon چاند پر gravity کیا ہوگی g ہم پینڈولم گرہیوٹی اور moon تو اس کا دیکھیں پینڈولم کی لینٹ اس نے دیا 0.99 میٹر time period of pendulم capital T سے time period کو represent کرتے ہیں small t سے time کو represent کرتے ہیں وہ 4.9 second اب وہ کہتے gravity اور moon بتائیں کتنی ہوگی ویسی تو ہم ہم پتا ہے کہ زمین کے مقابلے میں چاند کی جو gravity ہے وہ six time less ہے اگر g کی gravity جو ہماری earth کے اوپر ہے وہ 10 meter per second square ہے تو چاند کے moon اچھا ہم نے معلوم کرنا ہے gravity یہ کس کے اندر ہے square root اندر ہے square root ہم ہتم کرتے ہیں taking square on both side time period کا ادھر square لے لیتے ہیں lm over gm square لے لیتے ہیں تو یہ آجے گا t square equal 2 pi square 4 pi square lm square square root سے cut gm آگے تو ہم نے gravity amount to find load کرنا ہے ہم اسے arrange کر لیتے ہیں gm آجے گا 4 pi square lm over t square ادھر نیچے آجے گا اب ہم اس کی value put کرتے ہیں 4 pi کی value ہے 3.14 یہ understood ہے length on moon جو اس نے given دی ہے 0.99 جب کہ time period 4.9 کا square 4 multiply 9.85 آتا ہے 0.99 4.9 کا ہم نے کہا لینا square 4.9 کا square جو ہے 24.01 1 تو یہ آپ کا 4 multiply 9.85 multiply 0.99 تو یہ multiply ہو کیا تھا 39.006 اور 24.01 تو انہیں ہم اگر کریں 39.006 divided by 24.01 یہ ہمارا آگیا 1.62 meter per second square یہ ہے gravity on moon جو میں نے آپ کو پہلی بتاتی تھی کہ gravity on moon 1.6 ہے زمین کے مقابل میں جو زمین میں ہے وہ 10 ہے چام پر 1.6 ہوا ہے اب ہم نیکس کرتے ہم نمیریکل 10.3 یہ آگا ہمارا نمیریکل 10.3 10.3 10.3 بھی کہتا ہے find time period of simple pendulum time period ہم نے معلوم کرنے time period capital T ہم نے find out کرنے 1 meter length length جو ہے L وہ کتنی دی ہے 1 meter 1 meter length placed on earth and on moon the value of the value of G on the surface is 1 over 6 on its value where the gravity chan پر جو gravity ہے وہ G E by 6 ہے جب gravity on earth 10 meter per second square length time period ہم نے معلوم کرنا ہے basically T on earth and on moon سب سے پہلے معلوم کر لیتے ہیں time period on earth زمین کے اوپر ہم پہلے اس کا time period معلوم کر لیتے ہیں time period کا formula T equal 2 pi under root L over G یہ length on earth length same gravity time period 2 pi value 3 point 14 length جو ہے اس نے ہم given 1 gravity on earth you have 10 یہ 6 point 28 1 divided 10 کو 0.1 آگے شاید 0.1 آگے چلے جاتے ہیں 6 6 2 8 0.1 کا ہم square root لے لیتے ہیں square root 0.1 یہ آجائے گا 0.316 6 6 6 0.2 8 0.1 0.1 0.9 8 second time period کا جو ہے وہ unit ہے 2 پائی under root l m l over g m 2 pi under root gravity on moon g 6 pi 6 is divided ہو raha parale l آجائے گا اب ہم values put کر دیتے ہیں time on moon time period 2 pi 3.16 into 6 length جو 2 ہے وہ ہمیں کتنے given 1 جب gravity 10 ہے تو آگے کر لیتے ہیں ہم انہیں multiply کریں گے تو 6 یہ آجائے گا 3.14 ہے 3.14 multiply by 2 2 6.28 اور یہ 6 by 10 آجائے گا square root میں 6.28 تو یہ آگا 6 divided 10 0.6 square root 6.28 تو ہم square root لیتے ہیں 0.6 کا تو 0.774 آگیا اسی طرح اسی طرح یہ 6.28 کو ہم multiply کر دیتے ہیں 0.774 کے ساتھ تو یہ 4.86 آگیا 6 6 سیکنڈ اگر اس سے ہم رونڈ آف کرتے ہیں 6 ہے تو 9 سیکنڈ یہ ہمارا ٹائم پیریڈ نکل آیا ہمارا hands اس کی مین ایک ہی وجہ ہے اس کا ٹائم پیریڈ کیوں زیادہ لگ رہا ہے جبکہ زمین پر 10 10 1 6 تو یہ تھی سٹوڈنٹ ہمارا نمیریکل ٹین پوائنٹ تھری تو اس نے ہوفلی آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی آپ اس کی پریکٹس کریں اچھے طریقے سے تاکہ آپ کو یہ نمیریکل سمجھ آئیں تھینکیو سو مچ